موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام نیوز ووچ میں ناظرین آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تفسرہ لیتے ہیں اپنے ماہرین سے اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب کابل میں ڈونر کانفرنس ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے امریکہ اور اتحادی افواج کی نئی حکمت عملی سامنی آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دوہزار چودہ تک جو سلسلے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں پر انخلاق کا سلسلہ شروع کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اخبارات اور میڈیا ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ دوہزار گیارہ تک بھی کسی بھی وقت جو کہ پہلے ایک ٹائم لائن مقرر کی گئی تھی افغانستان سے امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلاقی کہ دوہزار گیارہ سے عمل شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی وقت یہ انخلاق ہو سکتا ہے دوہزار گیارہ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایک ایسے وقت میں کہ پاکستان بھرپور طریقے سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور اس کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کر چکا ہے اس کے عوام اپنی جانوں کا نظرانہ دے چکے ہیں اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مرکزی دفاتر پر حملے ہو چکے ہیں امریکی میڈیا کے ظاہر ہے امریکی میڈیا کے مختلف جن میں اخبارات شامل ہیں جن میں مختلف ویب سائٹ شامل ہیں ان پر پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈے کی بھرپور انداز میں مضمت بھی کی گئی ہے امریکہ نے بھی اس کی مضمت کی ہے جبکہ پاکستان نے بھی اسے لغم اور بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیا گیا ہے یہ جو ویکی لیکس ایک ویب سائٹ ہے جس پر پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف الزامات آئیت کیے گئے ہیں افغان جنگ کے حوالے سے وہ الزامات ہیں کیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں ایک ایسے وقت میں جب دہشتگردی کے خلاف جنگ میں آج تک پاکستان اربوں ڈالر کا نہ صرف مالی نقصان اٹھا چکا ہے بلکہ خیبر پختون خاصے لے کر کراچی تک ہر بڑا شہر نہ صرف انفرسٹرکچر کے حوالے سے بلکہ جانی نقصان کے حوالے سے بھی اپنی قیمت اور اپنا حصہ ادا کر چکا ہے امریکی میڈیا اور اخبارات میں پاکستان اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا جاری ہے حال ہی میں انٹرنیٹ پر خفیہ معلومات جاری کرنے والی ویب سائٹ ویکی لیکس افغانستان میں امریکی فوج کی نبوے ہزار سے زائد خفیہ معلومات منظر عام پر لے آئیں امریکی فوج کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں خفیہ معلومات منظر عام پر آئیں ہیں ان معلومات میں الزام آئید کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران افغانستان میں طالبان کی مدد کر رہے ہیں اور پاکستان کے انٹیلیجنس ہداروں کے افغان عسکریت پسندوں سے روابط ہیں لیکس کی ریپورٹ کے مطابق آئی ایس آئی نے افغان صدر حامد کرزائی کے قتل بارتخانے پر حملے کے منصوبے بنائے تھے اور اس کے ساتھ افغانستان میں خودکش حملوں کے لیے حقانی نیٹورک کو ایک ہزار موٹر سائیکلیں بھی بھیجوائی گئیں پاکستان کی دفتر خارجہ نے ان معلومات کو بے بنیاد قرار دیا ہے جبکہ مبسرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی بے بنیاد معلومات سے امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے اس کی ٹائمنگ کا تعلق میرے خیال میں ایک طرف تو جو ہے افغانستان سے ہے اور افغانستان سے جو امریکن فوج کا انخلاح ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کی جو گفتگو ہے امریکہ میں اس سے ہے دوسری طرف خیال میں اس کا جو تعلق ہے وہ پاکستان امریکن تعلقات پر ہے اور جو آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ جب سیکیٹری آف سٹیٹ ہلری کلنٹن پاکستان آئی تو انہوں نے بھی ایک دباؤ ڈالا انہوں نے بھی اس طرح کی شوشہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ چھوڑ گیا کہ جناب آپ کو پتا ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے لیکن اس سے زیادہ مختصر میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کا تعلق شاید سٹریٹیجی سے کم ہے اور جو ایک نئی دنیا بن گئی ہے میڈیا کی دونوں میں سے صحیح بات کونسی ہے کہ کیا یہ کسی نے اپنے طور پر ایک تحقیقاتی ریپورٹ جو ہے وہ شاید کی یا حکومت کی طرف سے ان کو کوئی اندیا دیا گیا ہے جسا کہ حکومتیں دیتی ہوتی ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ ایک فیلر چھوڑیں اور وہ فیلر چھوڑ کر دیکھیں کہ پاکستان کا اس پہ کتنا رییکشن ہوتا ہے یا پاکستان کے اندر جو مختلف طبقے ہیں سیبل سوسائیٹی ہے سیاسی جماعتیں ہیں حکومت ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے اگر تو ایک تحقیقاتی ریپورٹ کے طور پر انہیں شاید کی ہے پھر تو چلیے یہ سمجھ میں آرہی ہے بات کے ان کی اپنی بات ہے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک انفرمیشن لیک کی جاتی ہے اور پھر یہ چاہے وہ نہ بھی ان کو کہیں کہ آپ شاید کریں لیکن کوئی بھی شخص جو اس پروفیشن میں ہوتا ہے وہ اس کو شاید ہی کرنا چاہتا ہے جو سکوپ ہم کہتے ہیں جنرلزم اس کی زبان میں بھی میڈیا کی زبان میں تو اس صورت میں تو پھر یہ ہے کہ وہ پاکستان پر ایک پریشر ڈال رہے ہیں اور پاکستان میں وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں حالانکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان پہلے ہی بہت کچھ کر چکا ہے جس میں سینکڑوں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید اور ہزاروں افراد اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں واقعہ آئی ایس آئے کے مرکزی دفاتر کو نشانہ بنایا گیا جس میں کئی اہلکار شہید بھی ہوئے اور آج ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور اتحادی افغانستان میں مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور انہیں زبردست مضاہمت کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادی ممالک جن میں برطانیہ صرف اہرست ہے اس نے افغانستان سے اپنی افواج نکالنے کا اندیا بھی دے دیا ہے اس طرح کے الزامات لگانے سے نہ صرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر اثر پڑے گا بلکہ افغانستان میں بھی مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پاکستان کے علاقوں مالکنڈویجن اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کے کامیاب آپریشن بھی امریکہ میں موجود ایک مخصوص لابی کے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ وہ پاک فوج کی ان کامیابیوں پر خوش نظر نہیں آتے پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالباسط نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رپورٹ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان میں پائدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے مصبت کردار کو ایسی رپورٹ سے نہیں جھٹلایا جا سکتا مقاصد کیا ہیں اس کی ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کیا ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق صفیر رستم شاہ محمد نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ رستم شاہ صاحب ایک تو اس رپورٹ کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور دوسرا افغانستان کی طرف سے